معروف اڈاکارہ سیمی راہیل نے انکشاف کیا ہے کہ آج کل کے ہدایتکار انسٹاگرام پر اچھا میک اپ کرنے والی کو کاسٹ کر لیتے ہیں شو بیز انڈسٹری میں ہدایتکار کبھی ٹیلنٹ کو کاسٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ سوشل بیڈیا آئیکون شخصیت کو ترجیح دیتے ہیں ایسی شخصیت جو انسٹاگرام پر اچھا میک اپ کر لیتی ہیں اور جن کی تھوڑی سی اردو صاف ہوتی ہے سیمی راہیل نے کامیٹی پروگرام ہسنہ منہہ میں شرکت کی جہاں انہوں نے کیریئر سمیت شو بیز انڈسٹری کے معاملات پر کھل کر بات کی بچوں کے پروگرام سے پاکستان ٹیلیوینٹ سے کیریئر کی شروعات کی تھی لیکن جلد ہی انہیں مرکزی کردار میں کاسٹ کر لیا گیا ان کے پتابق اس وقت کے پروڈیوسر نسار حسین نے ان کا پروگرام دیکھا تو انہیں بلا لیا اور پھر ایک محبر صوف سانے میں اہم کردار دے دیا انہیں سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کم عمری میں کیسے وہ کردار ادا کر لیا اس وقت ان کی عمر بمشکل سولہ سال ہوگی اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے شورت مل گئی اداکارہ کے مطابق انہوں نے انیس سو تیہتر میں اداکاری کا آغاز کیا تھا اور تب سے اب تک کام کر دیا رہی ہیں یہ اعتراف بھی کیا کہ شعبیز انڈسٹری میں اکربا پروری گروپ بندیاں پسند اور ناپسند سمیت سیاست بھی موجود ہے یہ تمام باتیں دنیا کی انڈسٹری اور ہر شعبے موجود ہیں بلکہ یہ باتیں انسان کی فطرت نہ بھی شامل ہیں سی بھی راہیل کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی معاشرہ تنگ نظر ہو گیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہو گئی ہے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو دیکھ لیں کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ پاکستانی معاشرہ تنگ نظری کشکار ہے بیٹے دانیال راہیل اور بیٹی مہرین راہیل کی ادھاکاری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کون بہتر ادھاکار ہے لیکن ان کے مطابق دونوں کے بعض ڈرامے اچھے ہیں سی بھی راہیل کا کہنا تھا کہ شو بیز انڈسٹری میں بعض ایسے ادھاکار بھی ہیں جو کہ درحقیقت ادھاکار نہیں بلکہ کمائی کرنے والے لوگ ہیں انہیں دیکھنے کے بعد لوگ انہیں بھول جاتے ہیں ان کے کام کو ہی یاد نہیں رکھتے تاہم انہوں نے ایسے ادھاکاروں کا نام نہیں بتایا اور کہا کہ وہ تب تک لوگوں کو یاد رہتے ہیں جب تک وہ سکرین پر نظر آتے نہیں گے ہدایت کار دیکھتے ہیں کہ انسٹریگرام پر کس نے میک اپ اچھا کیا ہوا ہے اور کس کی اردو صاف ہے پھر اسے کاس کر لیتے ہیں تاہم انہوں نے ایسے ہدایت کاروں اور ادھاکاروں کے نام نہیں بتائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا